یوپی میں ویدھان سبا چناؤں سے پہلے جاری سیاسی سرگرمیوں کے بیچ پردیش کے ڈپلی سی ایم کیشو پرساد موری نے بڑا بیان دیا ہے آج تک سے باتچیت میں کیشو موری نے کہا کہ دو ہزار بائیس میں پارٹی کا نیترتو کون کرے گا یا چہرہ کون ہوگا اس کا فیصلہ کینڈری نیترتو کرے گا دراصل بیتے دنوں بی جے پی کی کئی بیٹھکوں کے بعد یہ تیئے کیا گیا تھا کہ یوپی میں پارٹی سی ایم یوگی آدی تنات کے چہرے اور ان کے نیترتو میں ہی ویدھان سبا چناؤں لڑے گی کیشو موری نے یہ بھی کہا کہ یوپی میں او بی سی بی جے پی سے ناراض نہیں ہیں اگر انوپریہ پٹیل سنجے نشات سے بات ہو رہی ہے تو وہ ہماری سہیوگی ہیں ایک دن پرشاد پارٹی میں آگئے او بی سی کی جو پارٹیاں ہیں انوپریہ پٹیل ملیں نشات پارٹی کے لوگ ملے تو کیا منتھن میں یہ تمام چیزیں تو رہی آپ پارٹی دوبارہ سے اپنے سہیوگیوں کے پاس جا رہی ہے برامانوں کو جوڑ رہی اس کو اس روپ میں نہیں لینا چاہیے کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں پردیس کے اندر بھی دیس کے اندر بھی الگ الگ دینوں میں الگ الگ نیتا جوائن کرتے رہے جن کو بھاجپاک درشتی سے لگتا ہے کہ بھاجپاک اچھا کام کر رہی ہے بھاجپاک بچار دھرہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں اور ہم کو لگتا ہے کہ ان کو لینے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے تو نسی طور سے بھارتی جنتہ پارٹی نیتے تنکو پارٹی میں سامل کرتا ہے ویدان سبا چناؤں سے پہلے بی جے پی میں گئے راجی بینر جی کی ٹی ایم سی میں واپسی کی اٹکلیں تیز ہو گئی ہیں کل شام راجی بینر جی نے ٹی ایم سی نیتہ پارتھ چیٹر جی سے ملاقات کی اس سے پہلے شنیوار کو راجی بینر جی ٹی ایم سی نیتہ کنال گھوش سے ملے تھے حالانکہ تب راجی بینر جی نے اسے عبچارک ملاقات بتایا تھا بیتے دنوں مکل روئے اور ان کے بیٹے شبرانشو کی ٹی ایم سی میں واپسی کے دوران ممتہ بینر جی نے بھی کہا تھا کہ کئی نیتہ پارٹی میں واپسی کو تیار ہیں شیف سینہ سانسد سنجر راوت نے ایک بار پھر بی جے پی پر حملہ بولا جلگاؤں میں ایک کاری کرم کے دوران سنجر راوت نے کہا کہ مہر راست میں جب بی جے پی شیف سینہ گٹ بندن کی سرکار تھی تب شیف سینہ سے غلاموں کی طرح برتاو کیا گیا اس کے ساتھ ہی گاؤں گاؤں تک شیف سینہ کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی گئی کانگریس کے ورشت نیتہ کپیل سیبل نے پارٹی میں سدھار کے لیے پھر کچھ سجھاؤ دیے ہیں کپیل سیبل نے کہا کہ کانگریس کا دوبارہ اُبھار دیش کی ضرورت ہے حالانکہ اس کے لیے کئی اسطروں پر کام کرنا ہوگا سیبل نے مانا کہ فیلحال بی جے پی کا کوئی سیاسی وکالپ نہیں ہے اور کانگریس اس جگہ کو بھر سکتی ہے لیکن بڑے بدلاؤں کے ساتھ پارٹی کے زمینی اسطر پر کام کرنا ہوگا ڈلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال آج گجرات جائیں گے احمد آباد میں اروند کیجریوال پارٹی کاریالے کا ادھگھاٹن کریں گے سورت نکائی چناؤں میں آپ کے اچھے پردرشن کے بعد یہ کیجریوال کا دوسرا گجرات دورہ ہے سورت میں نکائی کی ستائیس سیٹیں جیت کر عام آدمی پارٹی مکہ وپکشی پارٹی بنی تھی ایسا مانا جا رہا ہے کہ عام آدمی پارٹی اگلے سال کے آخر میں ہونے والے گجرات ویدھان سبا کے چناؤں میں بھی اپنے پرتیاشی اتار سکتی ہے لوگ جنشکتی پارٹی میں چراغ پاسوان کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے چھے سے پانچ سانسدوں نے راستری ادھیاکش اور سانسد چراغ پاسوان کے خلاف بغاوت کی ہے بغاوت کرنے والوں میں چراغ کے چاچا پشوپتی پارس پاسوان بھی ہیں سوتروں کے مطابق پانچوں ال جی پی سانسدوں نے لوگ سبا سپیکر اوم برلا کو پتر لکھا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ انہیں ال جی پی سے الگ دل کی مانیتہ دی جائے سپیکر اب قانون کے حساب سے فیصلہ کریں گے مانا جا رہا ہے کہ یہ پانچوں جی ڈی یو کے سمپرک میں ہیں بیہار ویدھان سبا چناؤں کے سمجھ سے ہی یہ سبھی سانسد ارسن تشت تھے راجستان میں ایک بار پھر فون ٹیپنگ ویباد گرما رہا ہے کانگریس ویدھائک نے اپنے ہی سرکار پر فون ٹیپنگ کا آروپ لگایا ہے پائلٹ سمرتھک ویدھائک وید پرکاش سولنگکی کی اور سے ویدھائکوں کے فون ٹیپنگ کا آروپ لگائے جانے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی اس معاملے کو اٹھایا ہے کنڈری منطری گجینر سنگھ شکاوت نے گہلو سرکار پر فون ٹیپنگ کو راجنیتک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا آروپ لگایا ہے انہوں نے سولنگکی کے آروپ پر گہلو سے صفائی مانگی ہے شکاوت نے کہا کہ گہلو سرکار جن پرتینیدیوں کے فون عوید روپ سے ٹیپ کراتی ہے اور اس کا استعمال راجنیتک ہتھیار کے روپ میں کرتی ہے راجستان سرکار نے فون ٹیپنگ کے آروپوں کو سرے سے خارج کیا ہے گہلو سرکار کے منطری پرتاب سنگھ خاشری آواز نے کہا کہ جاسوسی کرنا سرکار کا کام نہیں ہے انہوں نے بے وجہ کا ویوات کھڑا کرنے کا آروپ بی جے پی پر لگایا ہے پنجاب میں کلہ کے معاملے کو لے کر بنی ہائی کمان کی کمیٹی نے راہل گاندھی سے ملاقات کی ہے ملک آر جن کھڑ کے جے پی اگروال اور حریش راوت نے راہل گاندھی کو ریپورٹ سونپی ہے یہ بہتھک قریب ایک گھنٹے چلی پنجاب کانگریس کو لے کر بہتھک میں وستار سے چرچہ ہوئی بھائی کمان نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے سوطروں کے مطابق سرکار کے خلاب بولنے پر پرگر سنگھ پر کار روائی ہو سکتی ہے پردیش ادھیاکش سنیل جاکھر کو بھی بدلا جا سکتا ہے ایودھیا میں رام جن بھومی تیرت شیطر کرسٹ کی اور سے خریدی گئی ایک زمین میں گھوٹالے کا آروپ لگا ہے ایودھیا کے پور ویدھائک اور ایس پی سرکار میں منطری رہے تیج نارائن پانڈے نے زمین خرید میں گھوٹالے کا آروپ لگایا جس کے بعد عام آدمی پارٹی کے راج سبح سانسد سنجے سنگھ نے بھی آروپ لگایا کہ دو کروڑ کی خریدی گئی زمین کو کچھ ہی منٹوں بعد رام جن بھومی تیرت شیطر نے ساہے اٹھارہ کروڑ روپے میں خریدا سنجے سنگھ نے مانگ کی ہے کہ پورے معاملے کی جانت سی بی آئی اور ای ڈی سے کرائی جائے تاکہ سچائی سامنے آسکے ادھر ٹرسٹ کے مہسچیف چمپت رائے نے کہا کہ وہ پوری جانکاری کے بعد ہی اس مدعے پر کچھ بولیں گی جمین کی مالیت ہے پانچ کروڑ اسی لاکھ روپے لگ بھاک اور یہ جمین دو کروڑ روپے میں خریدی گئی کسوم پاٹھک اور حریص پاٹھک سے خریدنے والوں کا نام ہے ربی مہن تیواری اور سلطان انساری یہ جمین خریدی گئی سات بچ کے دس منٹ پہ یہ بھی ٹائمنگ ہے دیکھ لیجئے سات بچ کے دس منٹ پہ یہ جمین خریدی گئی اور یہی جمین پانچ منٹ کے بعد ربی مہن تیواری اور سلطان انساری سے ساڑھے اٹھارہ کروڑ روپے میں رام جنم بھومی ٹرسٹ نے خرید لیا کورونا کے چلتے دلی میں لگائی گئی پابندیوں کو آج سے اور کم کر دیا گیا ہے آج سے ہر دکان کو صبح دس بجے سے رات آٹھ بجے تک کھولنے کی اجازت ہے دلی میں بازار دکانے انلوک کے پچھلے چرن میں ہی شرطوں کے ساتھ کھول دی گئی تھی تب دکانوں کے لیے آڈ ایون جیسی ویوستہ بنائی گئی تھی لیکن اب اسے بھی ختم کر دیا گیا ہے ریسٹرونز کو بھی پچاس پیزدک شمتہ کے ساتھ کھولنے کی اجازت ہے حالانکہ دلی میں سویمنگ پول سٹیڈیم کھیل پریسر سینیما گھر ملٹی پلیکس ابھی بند رہیں گے راجدھانی میں سکول کالیج بھی ابھی نہیں کھولیں گے دلی میٹروں میں پچاس پرسنٹ کے پیسٹی دلی کی بسوں میں پچاس پرسنٹ کے پیسٹی پبلک ٹرانسپورٹ آٹو ای رکشہ وغیرہ یہ بھی ایلاوڈ ہے لیکن سب کی اپنی آٹو اور ای رکشہ میں دو پیسنجرز ٹیکسیز میں دو پیسنجرز فٹ فٹ سیوہ میں دو پیسنجرز ہر ایک کا ایک وہ تاکی سوشل ڈسٹنسنگ بنی رہے اس کی ڈیٹیلز دی گئی ہیں اور ریلیجیس پلیسز کھولے جا رہے ہیں پر وزیٹرز ابھی فیلحال ایلاوڈ نہیں ہیں دلی میں کورونا سنکرمر کے نئے ماملے بہت کم ہونے کے بعد پابندیوں میں دھیل کا فیصلہ کیا گیا ہے بیتے چوبیس گھنٹے میں دلی میں کورونا کے دو سو پچپن نئے ماملے سامنے آئے جبکہ کورونا کے چلتے تیس لوگوں کی موت ہو گئی سات اپریل کے بعد کل دلی میں کورونا سے سب سے کم لوگوں کی جان گئی دلی میں ریکاوری ریٹ بھی کافی بہتر ہو گئی ہے پیٹرول ڈیزل کی بڑی قیمتوں کو لے کر کانگریس نیتار راہل گاندھی کے حملوں کا پیٹرولیوم منتری دھرمیندر پردھان نے جواب دیا ہے دھرمیندر پردھان نے راہل گاندھی سے پوچھا کہ کانگریس شاسط راجے پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیکس کیوں نہیں گھٹاتے ہیں انہوں نے زور دے کر کہا کہ اگر کانگریس کو غریبوں کی چنتہ ہے تو مہاراستر راجستان اور پنجاب کی سرکار کو ترنت ٹیکس گھٹا دینا چاہیے تیل کی بڑی قیمتوں پر صفائی دیتے ہوئے پیٹرولیوم منتری نے یہ بھی کہا کہ ٹیکس کے پیسوں سے کیندر سرکار وکاس اور لوگوں کے لیے بھلائی کے کام کر رہی ہے راہول گاندی جی پہلے جباب دے ان کی ساسید مہاراستر میں کیوں مہنگا ہے تیل راجستان میں کیوں مہنگا ہے تیل پنجاب میں کیوں مہنگا ہے تیل دیکھو ایسے گیر جمعہ وارہ بیان راہول گاندی ہی دے سکتے ہیں آج میں شکار کرتا ہوں آج کی جو پرائس آئی ہے یہ ناگریکوں کو کنجیومر کو دکت دے رہا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن بھارت سرکار ہو یا راجے سرکار ہیں کورونا میں لگ بھگ پانتیس ہجار کروڑ سے زیادہ ایک سال کے اندر ٹیکہ میں خرچہ ہو رہا ہے دلی سمیت اتر بھارت کے کئی راجوں میں مونسون جلد دستک دے سکتا ہے موسم ویبھاک کے مطابق دلی ہریانہ پنجاب میں ایک دو دن میں مونسونی بارش کا انمان ہے موسم ویبھاک کے انسار راج دھانی میں اس بار سمی سے پہلے مونسون آئے گا دلی میں مونسون سامانی تاریخ سے بارت دن پہلے ہی دستک دے سکتا ہے اس کے ساتھ یوپی کے بھی کئی علاقوں میں آج سے ہی بارش شروع ہو سکتی ہے پوری یوپی میں بارش کو لے کر موسم ویبھاک نے یلو الٹ جاری کیا ہے کار دھو دھو کر جلنے لگی تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ایک ایسے کار میں آگ لگی اور کار آگ کا گولہ بن گئی ماملہ جیند کے روح تک دلی مارک پر جاجونتی گاؤں کا ہے کار کے ڈرائیور نے بتایا کہ پیٹرول بھرانے کے بعد وہ کچھ ہی دور آگے بڑھے تھے ایک کار میں آگ لگ گئی کسی طرح کار کا ڈرائیور اس کے ساتھ ہی نے کار سے کوت کر جان بچائی غازی آباد کے لونی بورڈر تھانا کشیطر میں ہوئے بزرگ پتی پتنی کے ہتیاں کا خلاصہ ہو گیا ہے پولیس کی مانے تو بزرگ پتی پتنی کے ہتیاں انہی کے سگے بیٹے نے کی ہے پولیس کی مانے تو سمپتی اور پیسوں کے لالچ میں بیٹے نے یہ گناہ کیا پولیس نے آروپی بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ آروپی بیٹے نے ہی پولیس کو قتل کی سوچنا دی تھی پولیس کو شک نہ ہو اس لیے اس نے گھر کا سامان پھیلا دیا تھا تاکہ یہ لوٹ اور ہتیاں کا ماملہ لگی مگر آروپی کے سارے گناہ سے پردہ اٹھ گیا اس میں پورا ماملہ یہ نکلا ہے کہ جو ان کا بیٹا ہے روی ہاکا اس نے ہی یہ کرتے کیا تھا اور اس نے پروپرٹی کے لالچ میں انہی کارانوں کے کاران اپنے بزرگ ماتا پتا کا گلاغ ہٹ کر ان کو مار دیا تھا اور پھر وہاں سے اپنا نارمل یہ روٹیم سے نکل گیا راجستان کے الور میں ایک شخص نے اپنی ہی پتنی کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی ماملہ الور گیٹ تھانا کشیطر کے جی پی نگر کا ہے آروپوں کے مطابق پتی نے اپنی پتنی کو دیر رات جم کر پیٹا جس سے اس کی حالت بگڑ گئی پتنی کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں اس نے دم توڑ دیا آروپی کی بیٹی اور مرتک مہیلہ کی دوست نے پولیس میں ماملہ درج کرائے پولیس اب آروپی کی تلاش میں جھٹ گئی ہے وارانسی میں بینک مینجر سے بیس لاکھ کی لوٹ اور ان کی ہتیا کے ماملے میں پولیس نے بینک مینجر کے ڈرائیور سمیت چھے لوگوں کو گرفتار کیا ہے ماملہ پھول پرتانا کشیطر کر کھیاؤں کا ہے پولیس کے مطابق بینک مینجر ایک ایسے گروہ کے جال میں پھنسے تھے جو پیسوں کو ڈبل کرنے کا لالچ دیتا تھا اسی لالچ میں پڑھ کر بینک مینجر نے اپنی شاخہ سے اکتالیس لاکھ روپے نکالے تھے وہ پیسے ڈبل کرانے جاہی رہے تھے کہ راستے میں بدماشوں نے انہیں گولی مار کر بیس لاکھ سے بھڑا بیک اڑا لے گئے پولیس نے اس معاملے میں خلاصت ضرور کر دیا ہے مگر گروہ کا سرگناہ اور روپے دونوں اب تک پولیس کے حد سے نہیں چڑھا اسرائیل میں نئی سرکار کے لیے ووٹنگ جاری ہے دکشن پنتھی یامینہ پارٹی کے نیتہ نیفٹالی بنیٹ اسرائیل کے نئے پردھان منتری بنیں گے نئی سرکار کے گٹھن کے بعد پردھان منتری بینجامی نتنیاہو 12 سال کے ریکارڈ شاسم کے بعد وپکش میں بیٹھیں گے بیٹن میں آیوجت ہوئے جی سیون شکھر سمیلن کے نیتاؤں نے جلوائیو پریورتن کو روکنے کے لیے اپنی حصے کی بڑی راشی دینے پر سہمتی جتائی ساتھی کورونا وائرس کے خلاف دنیا بھر میں ٹیکہ کرن کو لے کر بھی پلان بنایا مانا جا رہا ہے کہ مہاماری کے کارن مچے اتھل پتھل کے بعد انتر راستری اسطر پر ایک بار پھر سہیوگ بڑھنے لگی ہے جی سیون کے سمیلن میں بریکسٹ سیما تناؤں کا مدہ اٹھا بیٹھک میں برٹن نے یوروپی سنگ پر آکترامک درشتی کون اپنانے کا آروپ لگایا ساتھی برٹش ودیش منتری دومینیک راب نے کہا کہ ہم اتھری آرلینڈ کے ساتھ ویاپار کو لے کر یوروپی سنگ کے ساتھ تناؤں کم کرنا چاہتے ہیں برٹش پردان منتری بوریس جونسن نے دکشن افریقی راستپتی سریل رام پوسا سے ملاقات کی جی سیون کا صدق سے نہیں ہونے کے باوجود دونوں نیتاؤں کے بیچ بیٹھک ہوئی راستپتی سریل نے کورونا ویکسین سمیت کئی مددوں پر برٹن سے مدد مانگی دکشن افریقہ کو جی سیون سمیلن میں بطور مہمان آمنتریت کیا گیا تھا امریکہ کے تین راجوں میں دیر رات ہوئی گولی باری میں دو لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ قریب تیس لوگ گھائل ہو گئے یہ تینوں گھٹنائیں ٹیکسس کی راجدھانی آسٹین شکاگو اور جورجیا میں ہوئی یہ گھٹنا کس وجہ سے ہوئی پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے آسٹین میں ہوئی گولی باری میں پولیس نے ایک سندگت کو گرفتار بھی کر لیا ہے چین کے حبی پرانت میں گیس پائپ لائن میں زبردست ویسپورٹ ہو گیا حادثے میں بارہ لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ ایک سو آٹیس سے زیادہ لوگوں کا علاج چل رہا ہے اس میں سے سینتیس لوگ گم بھی روپ سے گھال ہیں یہ ویسپورٹ روی بار کو جھانگوان زلے کے شیان شہر میں ہوا دھماکہ اتنا زبردست تھا کہ اس دھماکے میں کئی امارتیں بھی تباہ ہو گئی کولمبیا میں کوئلہ خادان میں ہوئے ویسپورٹ میں نو لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ تین لوگوں کو بچا لیا گیا سوچا کہ کوئلہ خادان میں شنیوار کو بارہ کھنک کام کر رہے تھے اسی دوران ویسپورٹ ہو گیا بچاؤ دل نے خادان میں پھنسے لوگوں کو نکالنے میں کامیابی حاصل کی ٹیونی شیائی کی راجدانی ٹیونیس میں پولیس کی بربرتہ کے خلاف بڑا پردرشن ہوا پولیس کے خلاف ہزاروں کی سنکھیا میں سارکوں پر پردرشن کاری اترے اس دوران سرکشہ بلوں اور پردرشن کاریوں کے بیچ ہنسک دھڑپیں ہوئی پردرشن کاریوں نے پولیس پر کرسیاں اور پانی کی بوتلیں پھینکی تو وہیں سرکشہ بلوں نے کئی لوگوں کو حجاست میں بھی لے لیا مینمار میں سینے تختہ پلٹ کے خلاف ایک بار پھر سے پردرشن تیز ہو گیا ہے رویوار کو ینگون میں لوگتنطر کے سمرتھن میں لوگوں نے پردرشن کیا سرکشہ بلوں نے پردرشن کاریوں کو ہٹانے کے لیے بل کا پریوک کیا جاپان کی راجدانی ٹوکیو میں جاپانی ایلائنس نے بڑے پیمانے پر ویکسینیشن شروع کیا انتر راستی اوڑانوں میں کام کرنے والے پائلٹوں اور کرمچاریوں کو کورونا کا ٹھیکہ لگائے گیا اولیمپک کھیلوں کی وجہ سے جاپان نے ویکسینیشن ابھیان میں تیزی کی ہے